عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہر عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہوا ہے آپ دیکھئے اس کا بھی جواب تاکہ آپ کی علم میں رہے ہر عاشق رسول کی قسمت میں عید ملاد منانا لکھا ہوا ہے اگر ہم یہی جواب ماننے لگ جائیں میرے بھائی ایک آپ کو بات بتا رہا ہوں آپ نماز میں سجدے کتنے ہیں فجر کی نماز میں فور ایکزیمپل چار سجدے فجر کی نماز میں چار سجدے آپ پانچ کرنے لگ جاؤ کتنے کرنے لگ جاؤ پانچ کرنے لگ جاؤ چار سجدے کا تو حکم ہے پانچ سے منع ہے کہیں پانچ سے منع ہے کہیں کہیں بھی منع نہیں ہے اسلام میں فجر کی نماز میں چار سجدے کرنے کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سجدے کیے اس لئے ہم چار سجدے کر رہے پانچ سے منع کہیں بھی نہیں ہے آپ پانچ کرنے لگ جاؤ اور کہہ دو ہر عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہوا ہے پانچ سجدے کرنا اللہ اکبر بتائیے کہ نماز قبول ہوگی ہر کوئی ایک عقل رکھنے والا انسان بولے گا نماز قبول نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا چاری کیا اس لئے ہم چاری کر رہے ہیں تو میرے نبی نے عید ملاد النبی بھی نہیں منایا ہے ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرو اگر ہم کہہ دے ہر عاشق رسول کی قسمت میں لکھا ہوا ہے تو قسمت کے بھرو سے پھر اسلام نہیں چلتا ہے آپ کو عمل کرنا عمل اگر کافر کہہ دیتے کہ ہر کافر کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کافر رہنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مہنتم مشقت کر رہے ہیں دین پہنچانے کے لئے کیوں مہنتم مشقت کر رہے ہیں منافق کہہ دیتے ہر منافق کی قسمت میں لکھا ہوا ہے منافق رہنا کیوں محنت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو سمجھ گئے صحابہ کو کیوں سمجھاتے میرے بھائی یہ قسمت کے بھروسے دین اسلام نہیں چلتا ہے